دس محرم اثر آشور امام حسین اور ان کے رفقہ نے دین اسلام کو جلا بخشنے کے لیے جو عظیم قربانی دی اس کی یاد میں ازادار مجلس و ماتم اور جلوس کا احتمام کرتے ہیں آٹھ محرم الحرام لشکر امام حسین کے علمدار غازی عباس کے نام سے منصوب ہے آٹھ محرم کو شہر قائد میں سادات امروحہ کی جانت سے قدیم جلوس برامت کیا جاتا ہے جس کی تاریخ برے سگیر سے چلی آ رہی ہے اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پر بھی یہ پھول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی عقیدت کے طور پر ہی دے جاتے ہیں جلوس میں پھولوں سے تیار کیے گئے قاس علم امروحہ کے تاریخ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو امروحہ کے تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ روایت عرب سے چلی آ رہی ہے یہ علم کمٹھے کے علم کہلاتے ہیں اور حضرت عباس کے نام سے منصوب ہیں علم سے منصلک تلوار امام حسین کی اسلام کے لیے فتح کی عقاسی کرتی ہیں برے سغیر سے شروع ہونے والی سعادات امروحہ کی تاریخ کے حوالے سے ازہداروں اور عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ پھولوں سے تیار کیے گئے علم شہدہ کربلا سے اظہار عقیدت کا منفرد انداز ہے کیمرامن حیدر علی کے ساتھ کمل فاطمہ کراچی